مسیح اسو کے برکت خوبصورت اور فتمہ نام میں جو سب ناموں سے عالی نام ہے آپ سب دیکھنے والوں اور سننے والوں کی سلامتی چاہتا ہوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ پاسٹر روکس برکت گاسپل چینل یو اے ای سے بائبل کی باتیں پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ خدا کے فضل سے سلامتی کے ساتھ ہیں اور خدا خدا کا زندہ اور پاک کلام خوشی کے ساتھ سننے کے لیے تیار ہیں سمیرے زیزو جب ہم اس کلام کو پڑھتے ہیں جب بھی ہم اس کلام کو سنتے ہیں خدا اس کلام کے وسیلہ سے ہمیں برکت دیتا ہے آج کا ہمارا نیا موضوع آج کا ہمارا نیا ٹوپک چن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گئے اشادِ آزم کی تکمیل سو بیرے عزیزو جب ہم بائبل مقدس کا متعالیہ کرتے ہیں تو ربنا یسو المسیح کی تعلیمات میں ایک خاص تعلیم جس کو ارشادِ آزم کے نام سے بھی پکارا جاتا ہے جس میں ہر فردِ بشر کے لیے یہ حکم ہے کہ جو بھی دینِ مسیحت میں زندگی گذارتا ہے اس پر یہ فرض ہے ربنا یسو المسیح پر جو ایمان رکھتا ہے اس پر یہ فرض ہے اور اس کو جو اپنا شخصی نجات نہیں دا قبول کرتا ہے ہر اس فرضِ بشر پر یہ فرض ہے ربنا یسو المسیح نے سودِ اسمانی فرمانے سے پہلے ارشادِ آزم فرمایا اور وہ ارشادِ آزم یہ ہے مقدس مرکس رسول کی مارک پر لکھی گئے انجیلِ مقدس اور اس کا سولہ باپ اور اس کی آیتِ مبارک کا پندرہ جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور اس نے ان سے کہا یعنی کہ ربنا یسو المسیح نے اپنے ہواریوں سے اپنے شگردوں سے اپنے نام لیوہ لوگوں سے اپنے رانس باز لوگوں سے اپنے پیروکاروں سے اور اس نے ان سے کہا کہ تمام دنیا میں جا کر ساری خلق کے سامنے انجیل کی منادی کرو سوہ میرے عزیزو یاد رکھی اس بات کو کہ اسی بات کو مقدس لکا طبیب نے کچھ اس طرح کلم بند کیا لکا طبیب کی مارفت انجیل مقدس اور اس کا چوبیس باب اور اس کی آیتِ مبارک کا سنتالیس جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور یرشلم سے شروع کر کے سب قوموں میں توبہ اور گناہوں کی معافی کی منادی اس کے نام سے کی جائے اور پھر جب مقدس متی رسول کی مارفت انجیل مقدس کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی ارشادِ آزم کو مقدس متی رسول نے اس طرح کلم بند کیا مقدس متی رسول کی مارفت انجیل مقدس اور اس کا اٹھائیس باب اور اس کی آیتِ مبارک کا انیس جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے پس تم جا کر سب قوموں کو شگیرد بناو اور ان کو باپ اور بیٹے اور رول قدس کے نام سے ببت اسما دو اور میرے عزیزو یاد رکھیں کہ پھر آگے لکھا ہوا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے تم سے وعدہ کیا ہے سبیر عزیزو میں بتانا چاہتا ہوں کہ ارشادِ آزم کے ساتھ ساتھ ربانہ یسوع المسیح نے اپنے ہواریوں سے اپنے ایمان دراس باز لوگوں سے جن سے وہ مخاطب تھا جن کو ارشادِ آزم دے رہا ہے ان کے ساتھ ایک وعدہ بھی کیا سبیر عزیزو مقدس لکا طبیب کی مارفتن جیلے مقدس اور اس کا چالیس باپ اور اس کی آیتِ مبارکہ انچانس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کرو گا لیکن جب تم عالمِ بالا سے جب تک تمہیں عالمِ بالا سے سبیر عزیزو مقدس لکا طبیب کی مارفتن جیلے مقدس اور اس کا چالیس باپ اور اس کی آیتِ مبارکہ انچانس جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور دیکھو جس کا میرے باپ نے وعدہ کیا ہے میں اس کو تم پر نازل کروں گا لیکن جب تک عالمِ بالا سے تم کو قوت کا لباس نہ ملے اس شہر میں ٹھہرے رہنا اور پھر اسی طرح جب ہم عمال کی کتاب اور اس کا پہلا باپ اور اس کی آیتِ مبارکہ آج کا مطالعہ کرتے ہیں تو اسی وعدہ کو پھر روانہ کے سوال مسیح نے اپنے شگردوں کے ساتھ اور اپنے اماندہ راسباز لوگوں کے ساتھ پھر اس کو درائیا رپیٹ کیا اماندہ کی کتاب پہلا باپ اور اس کی آٹھ آیت لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا یہاں پر تصدیق کر دی لیکن جب رول قدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤگے تم قوت پاؤگے تم سٹرونگ ہو جاؤگے اور تم طاقت حاصل کروگے اور یرشلم اور تمام یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہو جاؤ گئے سبھر عزیزو آج ہمیں ضرورت ہے کہ ہم خدا مد خدا کے ان وعدوں کو جو اس نے ہر فرد بشر کے ساتھ کیا ہوا ہے کہ میں تمہیں رول قدس انام میں دوں گا اس کی اس نعمت کو حاصل کرنے کی ضرورت ہے سبھر عزیزو امسال کی کتاب اور اس کا دس باب اور اس کی آیت مبارکہ بائیس کے اندر کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے خدا مند ہی کی برکت دولت بخشتی ہے اور وہ اس کے ساتھ دکھ نہیں ملاتا جب ہم خدا مند خدا کے اس ارشاد آزم کی تکمیل کے لیے اس کی انجیل کی بشارت کے لیے نکلتے ہیں تو یاد رکھیں خدا مند خدا ہمیں برکت بخشتا ہے اور اس کے ساتھ پھر دکھ نہیں ہوتا میرے اسی سو میں آپ کی حصہ فضائی کرنا چاہتا ہوں آج اپنے آپ کو خدا کے جلال کی گواہی کے لیے پیش کریں اور پھر جب ہم خدا من خدا کی گواہی کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں تو اس کے لیے خدا من خدا کا ایک وعدہ ہے میں چاہتا ہوں کہ اس وعدے کو آپ کے ساتھ مل کر تلاوت کرو دانیل نبی کا صحیفہ ہے اور اس کا بھارہ باب اور اس کی آیت مبارکہ دو اور تین جہاں پہ کچھ اس طرح لکھا ہوا ہے اور جو خاک میں سو رہے ہیں ان میں سے بتھیرے جاگ اٹھیں گے بعض حیات عبدی کے لیے اور بعض رسوائی اور زلت کے لیے اور اہل دانش نور فلک کی منند چمکیں گے اور جن کی کوششوں سے بتھیرے صادق ہو گئے ستاروں کی منند عبدالعباد روشن ہوں گے سو میرے حسیزو جب آپ اس جہان میں زندگی گزارتے ہوئے خدا یسو المسیح کے کلام کی گوائی دیتے ہیں اس کے کلام کی خوشکبری دوسروں تک پنچاتے ہیں سو میرے حسیزو پھر ان کے ساتھ خدا خدا کا وعدہ ہے نمبر ایک کہ میں تمہیں قوت کا لباس دوں گا نمبر دو میں رول قدس کے وسیلہ سے تمہیں قوت بخشوں گا اور پھر دیکھو میں دنیا کی انتہا تک تمہارے ساتھ رہوں گا یہ اس کا بات ہے تو میرے حسیزو جب ہم خدا خدا کے کلام کی خوشکبری دوسروں تک پنچاتے ہیں اور بہت سارے لوگ خدا یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دینہ قبول کر لیتے ہیں تو میرے حسیزو آسمان پر خوشی منائی جاتی ہے اور پھر بائبل بیان کرتی ہے اور جن کی کوششوں سے بتھیرے ساندک ہو گئے وہ ستاروں کی مند عبدالعباد تک روشن رہیں گے سو میرے حسیزو میں آج آپ کی حوصلہ فضائی کرنا چاہتا ہوں میں آج آپ کی ریپری اور رینوائی کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے اگر آپ خدا یسو مسیح کے ارشاد آزم کی تکمیل نہیں کر رہے تو میں آج آپ کو انکرچ کرنا چاہتا ہوں کہ آج یسو مسیح کو اپنا شخصی نجات دینہ قبول کریں پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار دیں نئی انسانیت کو پہن لیں اور رول قدس انعام میں پائیں اور قوت کا لباس حاصل کرتے ہوئے دوسروں تک خوشخبری کا کلام لے کر جائیں تاکہ آپ کی کوششوں سے جو لوگ صادق ہو جائیں گے اس کے بعد پھر آپ ستاروں کی منند خدا خدا کے حصور چمکیں گے خدا آپ سب کو ارشاد آزم کی تکمیل کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے گاڈلیس یوں اٹھون